کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح صغیرے دو بجے کے بعد گہراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ دو لوگ جس آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کی گیا تھا صبح چار بجے؟ میرے پلیس ایک پر ایک یا شتیفہ یا چھوٹی پہ جانے ہیں ان کا عزت کا سوال بن گیا میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیس سے، ٹی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوا سے جو چیف آف آمی سٹاف ہے اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر لیے ہیں عمران خان نے خود جب وہ پیش ہوتا تھا قائد کے مزار پہ اپنے کارکن اسی قسم کے نعرے بازی کر دیتے قلدن تنظیمیں قائد کے مزار پہ جا کے اپنے نعرے لگا کسی نے کوئی ایف آیات کاٹنے کو دور پیار کاڑی کے کوشش بھی نہیں کی صوبہ صویرے ان کو حراسہ کر کے گرفتہ کرنا is an insult to the people of sin who had invited مریم شریف صاحبہ and the noonly delegation to attend the PDM جلسہ جو کہ آپ کے سامنے کراچی کے تاریخی جلسہ میں سے یہ جلسہ تھا یہ جلسہ ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا جس تعداد میں اس شہر کے عوان اس صوبہ کے عوان اس جلسہ میں شریک تھے وہ کھلا ریفرینڈم تھا عمران خان اور عمران کی سہولت خاروں پہلا اور اب وزیریالیہ صاحب نے آج پہ اس کانفرنس بھی کیا ہے اپنا تحقیقات کا اعلان بھی کیا ہے اور ہم اس تحقیقات کو پیچھا کریں گے لیکن اس کے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے پلیس ایک پر ایک یا شتیفہ یا چھوٹی پہ جا رہے ہیں ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے میرا ادارہ کا پلیس is an institution an institution that we want to function independently ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی انٹیفیرنس ہو مگر اس کے یہ نئے مطلب کے کہیں اور سے ہم انٹیفیرنس برداش کریں اور ہر شہی کے سوال پہ ہے ہر پلیس آفیسر کے it's on the lips of everybody of sin of every police officer آپ کا اچھے سے سے لے کے اس پی تک اس پی سے لے کے ڈی آجیز تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح صویرے دو بجے کے بعد گہراو کیا تھا کون تھے وہ دو لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا صبح چار بجے چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیس سے ٹی جی آئی ایس آئی سے جنرل باجوا سے جو چیف آف آئی سٹاف ہے اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر لیے ہیں جس نے جس نے بھی ہم کو یہ ادوائس دیا کہ ایسے کام ہو یہ خلط ادوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انٹیگریٹی کو ڈامیج کرتا ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی کل آئی جی کوئی اور ہوگا مگر اس صوبہ کو چلنا پڑے گا اس صوبہ کو حکومت کو کام کرنا پڑے گا اس صوبے کی پولیس کو کام کرنا پڑے گا کیا تک بنتا ہے کہ صوبہ چار بجے ہمارا آئی جی میٹنگ کر رہا ہے کہ نعرہ لگا ہے قائد کے مزار پر میرا صوبہ پر اساسینیشن ہوا ہے میرا صوبہ میں آج بم تماکہ ہوا ہے اگر میٹنگ ہونا تھا تو بہت سے ایشیوز ہیں اتنے اہم اداری کے جو آفیسز ہیں اس صوبے میں ان کا ناشنل سیکیورٹی کا کام ہونا چاہیے تھا ان کا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس صوبے کے امن کیسے قائم رکھیں اور یہ ہمارا سیویلین حکومت ان ادارے اور ہمارا پولیس کو سب مل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے اگر میرا پولیس کا کوئی عزت نہیں رہے گا وہ اپنا کام کیسے کریں گے یہ ناقابلی مداشت ہے جو میرا سویلین حکومت کا آتھارٹی ہے وہ تو اپنا انویسٹیگیشن کریں گے لیکن جہاں یہ ادارے بھی جواب دے ہیں میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس انسیڈنٹ کا انویسٹیگیشن کریں ہم یہ نہیں علاہ کر سکتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو سب اپنے عزت کے لئے کام کرتے ہیں سب چاہتے ہیں دائرے میں کانون دائرے میں کام کریں اور جو بھی ہوا جیسے بھی یہ سارا انسیڈنٹ انفورڈ ہوا ہے میں اس کو ٹولریٹ نہ کر سکتا ہوں نہ کروں گا ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے کہ پاکستان میں جو آج کے مسائل جو آج پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں وہ کسی ایک فوس یا کسی ایک سیاسی جماعت ان پہ قابو نہیں ہو سکتے جس رفتار سے مہنگائے بھر رہی ہے جس تاریخی غربت تاریخی بھرسکاری کا ہم سامنے کر رہے ہیں جس تاریخی معاشی بہران کا ہم سامنا کر رہے ہیں ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ بہران نہیں دیکھا ہم سب جذباتی کا اور ریسولی سوچنا چاہئے پولیٹیکل ایشیوز ہوں گے مگر کوئی ریڈ لائنز ہونا چاہئے جو کراس نہیں ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انسیدنٹ میں بہت سے ریڈ لائنز کو استفاہ گیا گیا نہ میرے نانا شہید زلفکار علی بھٹو کے وقت میں سندھ کے عوام نے یہ مانڈیٹ دیا نہ میرے والدہ کو 1988 میں یہ مانڈیٹ دیا گیا نہ 1993 میں نہ 2008 میں شہید مہترمہ بین عزیم بھٹو کے شہادت کے بعد ہمیں اتنے ووٹس حاصل کیے تھے لیکن ہم اپنا حکومت کا اور اپنے پولیس فورس کا جو آپ جانتے ہو باقی صوبے میں تو ان کا پولیس فورس پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ونگ کی طرح کام کرتا جبکہ یہاں سندھ میں کافی دیر سے ہمارا عدالتی فیصلے ہمارے صوبے کی پولیس کے لئے الگ ہے اور دوسرے صوبے کے لئے الگ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں عمران خان نے اپنا پنجاب کا پولیس چھے جفعہ تبدیل کر دیا تھا ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے مشکل لیکن عام انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اگر اس کا سازش کا ایم یہ تھا کہ صرف ہمیں برنام کرنے کے لئے اس کا سازش کا ایم اگر یہ تھا ہمارا رٹ کو چیلنج کرنے کے لئے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ برا برا ایڈوائز دیا گیا کس یہ ایمپریشن تو ضرور دیا لیکن ساتھ ساتھ اس ایمپریشن کو بھی طاقت ملا ہے اس بیانیاں کو بھی طاقت ملا ہے کہ نہ صرف حکومت ہے لیکن حکومت کے اندر بھی حکومت ہوتا ہے حکومت کی اوپر بھی حکومت ہوتا ہے حکومت کے نیچے بھی حکومت ہوتا ہے اور یہ ایمپریشن ان کے انٹریسٹ میں بھی نہیں ہے یہ ایمپریشن اچھا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کا یہ ایمپریشن جائے کہ وہ سیاسی ہو یا کسی ادارہ کے یہ ایمپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں ہر جماعت کے ہوتے ہیں اور ان کو انڈپینڈلی اور نیوٹرٹلی اپنا کام کرنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کا سو فیصیح شرکت ہوگا ہر جلوس میں ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں جہاں تک جلسہ ہے کویٹا کا جو ٹوئنٹی فیفت کا ہے میرا اپنا گلگت بلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے میں آپ کی سامنے دویدر سے بھی پریس کانٹرنز کرنا ہوں میں اس کی لئے جا رہا ہوں گلگت بلتستان اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیوٹ چاہز کا بند پس کر کے سیدھا کوٹا پہنچے تو یا میں خود کوٹا میں پہنچ کے اس طریقے سے جاسہ کروں گا اگر مشکل ہو جاتا ہے اس لئے گلگت بلتستان میں ٹرائیولنگ کا مشکلات ہے تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور اڈریس کروں گا ہم پارٹیسپیٹ پورا انداز میں پی ڈی ایم کی جو سیاسی جد و جہد ہے جن کی بنیاد میں نے اپنے اے پی سی میں رکھا ہم فلی اون کرتے ہیں اس قسم کے کوششیں ہوں گے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں انڈرمائن کرنے کے لئے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مسلمی نون کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ پر دوسری جماعتوں کے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جد و جہد میں اپنے اکردار ادا کرنا جانتی ہے اور کریں ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ اس صوبے کے پولیس آفیسز کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے دیف پیچاریں ہیں کہ ان کا بیشتی ہوا ہے ان کا فوس کا وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے اس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں پورا پولیس کو یہ حوصلہ دیکھانے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ ہاری ہے آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں لیکن پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے میں انسانی حقوق کے لیوز پرکت کے لحاظ سے کافی تنقید بھی لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی اور ایک شورٹ سائٹیڈ غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کے پولیس فورس دیمورانائز ہے اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے وہ ایک طریقہ تو ہمارا اپنا انویسٹیگیشن میرا خیال میں ان کو زیادہ سکوم ملے گا زیادہ حمد ملے گا اگر دی جی آئی سائل اور چیف عوامی سٹاف اپنا بھی ایکشن اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے جہاں تک نو سی کی بات ہے اس حکومت نے کوئی نو سی نہیں دیا اس حکومت نے اچھا نیت تھا کہ اگر وفاقی حکومت اس صبح میں دیپیلیمنٹ کرنا چاہے تو وہ بات کرنے کو تیارا ہے لیکن انہوں نے ہمارا پیچ پیچھے پیٹ پیچھے ڈراب کے اندیروں میں ایک آرڈننس نکالا جو نہ صرف ہمارا صبح ہکا لیکن بلوچستان کے بارڈز ایک سٹروک آف دی پین سے تبدیل کی میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ صبح اور وفاق کے درمیان کوئی کانکشنٹیشن ہوں میں نے بہت کوشش کیا بار بار مطالبہ کیا کہ آپ اپنا آرڈننس واپس لو تو آپ کا اندازہ نہیں ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی وفاق کو لیکن اس لئے یہ ان میں ہی وہ سیاسی مچورٹی نہیں ہے ہم کو آج فکر سمجھ نہیں آرہا ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں دہا تو مجھے مجبور ہو کے میں نے پابلکلی بھی ڈیکلائر کیا ہے کہ میرا سندھ اسمبلی میرے میورانی سنیٹ بھی اس اورنس کے خلاف اپنے ریزولیوشنز پاس کریں گے اور میں ساتھ ساتھ سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پورا سندھ کا طورہ کرنا پڑے گا اور سندھ کے عوام کو ان ایشیوز پہ آن بار لینا پڑے گا کہ اس صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صوبہ کے کیپٹن جو ہے وہ خود عوام کے درمیان میں جا کے اپنا حساب دے گا تو گورنر راج کر کے دکھاؤ گہر خانونی ہے ایلیگل ہے از خود وہ گورنر راج ڈیکلائر نہیں کر سکتے ہیں سندھ اسیملی میں جا کے گورنر راج کا جو ریزولیوشن ہے وہ پاس کروا دے گورنر راج ہوگا جہاں تک میرا پولیس کا رسپیکٹ ہے میرا پولیس کا عزت ہے اس میں ایک کمپروائز نہیں کر سکتا ہوں کتنا بڑا بندہ میرے سامنے ریکویسٹ کرے یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ پولیس آفیسران نے جتنا پربانی دیا ہے اس تیشت کردی کی جنگ میں آپ سب کو پتا ہے جس نے کراچھی آپریشن کو افزرف کیا جتنا بھی آپ پہ اس کے تقید ہوگا آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس پولیس فورس نے دیئے ہیں اس پولیس فورس میں نوجود نوجوانوں نے دیئے ہیں ہمارے پولیس آفیسرز جس انفائیرمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کا ریٹائرمنٹ پاکیج ایسا کچھ نہیں ہے ان کا سیلری اتنا نہیں ہے مگر وہ عزت کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنا صبح کے دفاع کرتا ہے حملہ ہوتا ہے چائنیز کانسلٹ پہ حملہ ہوتا ہے کراچی سٹوک ایکسٹینج جس کا نام انہوں نے پاکستان سٹوک ایکسٹینج تدیل کیا کون آتا ہے اس ملکی اکانومی کو دفاع کرنے کے لئے کون آتا ہے سنت پولیس جب حملہ ہوتا ہے چائنیز کانسلٹ پہ آپ کا فورن پولیسی پہ ایک خطرنا کانسلٹ پہ کون ہے کس نے آپ کو بچھا ہے سنت پولیس ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے یہ سلوک کیا جاتا ہے میں نے میں نے میں نے میں نے ایک دیفرنسی کیا جانبیت جانبیت میں نے امید رکھتا ہوں کہ اس بات پہ دی جی آئیس آئی صاحب اور چیف آئی سٹاف اپنا انسٹوٹوشن کا خود بھی انسٹوگیشن کریں گے ان کا بھی برداش سے بھی باہر ہوگا ان کا بھی ایک سٹیمنٹ سے بھی باہر ہوگا کہ کسی بھی فورس اس طریقے سے توہین ہو دی جی رینجرز کا استیفاہ ہے وہ نہ میرا مطالبات ہے نہ پارٹیمو مطالبات ہے اب تک اب تک ہمارا مطالبات یہ ہے کہ یہ انکوائری بھی ہو اور جو ان ادارے کے اس طرح ہے وہ خود بھی انکوائری کرے اور میں نید رکھتا ہوں کہ وہ خود ایکشن لیں گی تاکہ اس قسم کا اگر بنتا ہے تو وہ ایکشن لیں گی تاکہ اس قسم کا مطالبات کرنا ضروری نہیں ہوگا جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے آپ سی پیک کے بارے میں سی پیک کا جو وہ آرڈینٹس ہے وہ اللیگل ہے وہ اس لیپس آلسو شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی اس ریجسلیشن پہ کنزرن کا احسار کیا ہے اور ہم یہ ہی کنزرنس کے ساتھ نیشنل اسیمبلی میں اور سینیٹ میں جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے اس کا ہم اپوز بھی کریں گے سپسیپیکلی ایک اشک ہے جو میں نے سنا ہے کہ سی پیک چیرمن کو ناب کے انبیسٹگیشن سے اور انکوائری سے جبکہ اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی ادارہ بانتا تو ایسے لگے گا لیکن گیون کہ اگر اس لیسلیشن میں یہ شک ہے تو ایسے لگے گا کہ امران خان اس کو اینارو دے رہا ہے تو میں ان کو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سی پیک کو متنازہ نہ بنیں سی پیک کی بنیاد صدر زرداری نے اس ملک میں ڈالا تھا پائی ہانڈن اوور گوادر پورٹ ورکنگ ویڈ دی چائنیز اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت جس طریقے سے ہم تنقید کے شکار تھے کہ صدر زرداری پتہ نہیں کیوں چائنا اتنا دفعہ جا رہا ہے اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ سی پیک کیا ہے سی پیک کیسے ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے اور ہمیں اس کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے اور اگر یہ قطب اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ضرور متنازہ ہوگا میں تو شاید چاہتا کہ کافی کافی کچھ ایسے کامیں کرواؤں سیند پلیس سے لیکن میرا ریکڈ آپ کے سامنے ہے جب سے میں نے یہ ریسوانسیبیلیٹی سوامپا ہے میں نے کوئی ریونج یا کوئی غلط کام سیند پلیس سے نہ لیا ہے اور نہ آگے لینے کا میرا کوئی ارادہ ہے لیکن جہاں میں کہتا ہوں پلیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے غیر سیاسی ہونا چاہیے اس کا یہ ہی نہیں مطلب کہ کوئی اور بیٹھ کے ان کا ان کو کئی اور سے انٹیفیرنس بھی ہو موسیقی 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 موسیقی